اسلام علیکم فرنز امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فرنز آج ہم ایشیا سیٹ ایک سو پانچ سے ان سیٹ تریانسی ڈگری جو ہے وہ آج سیٹ کرنے والے ہیں چار فٹ ڈیش پر تو بہت سارے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ سیٹ کر کے دکھائیں خصوصاً چار فٹ ڈیش پر ٹھیک ہے آپ اسی میتھرڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ جو ہے جو آپ کے پاس جتنا بھی سائنس کا ڈیش ہے چھے فٹو یا دس جو بھی ہے تو آپ جو ہے اسی میتھرڈ کو فالو کرتے ہوئے وہ سیٹنگ آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر ایشیا سیٹ اپ بھی ایک سو پانچ اس ٹیم سیٹ ہے میں آپ کو اس کے سگنل بھی چیک کرا دیتا ہوں اور ایل ایم بی کی پوزیشن جو ہے ہم چینج کریں گے آج ٹھیک ہے ان سیٹ تریانسی کے لیے ایل ایم بی پوزیشن کچھ مختلف ہوگی سب سے پہلے تو یہ آپ چیک کر لیں سینٹر والی ایل ایم بی کے سگنل ہمارے پاس جو آ رہ ہیں یہ آپ چیک کر لیں ستر چورتر فیسافر سینل یہ دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں تو اب دنٹ ہم سیٹ کرتے ہیں اسٹ te administration دیگری تو یہاں پر ہم انہیں 33 ڈگری کر دیتے ہیں دیکھے دوستو اچہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسےỗi بینٹ ہے ps بینڈ تو یہ دوستو یہ سی بینڈ سٹلائٹ ہے کیو بینڈ جو ہے وہ ہے ٹاٹا سکری تریانسی ڈگری اسٹ تو سب سے جو سٹرونگ ٹی پی ہے نا یہ والی ہے یہ دیکھیں زی ہندوستان والی تو میں آپ کو وہاں سے بھی دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ زی ہندوستان یہ دیکھیں یہ زی ہندوستان انسٹ تریانسی ڈگری چالیس نوے ایچ پنجتر زیرو چار تو یہ ہے یہ آپ چیک کر لیں انسٹ تریانسی کی سب سے سٹرونگ ٹی پی ہے یہ ہے تو پیمیش بھی کریں گے کتنے پیمیش پر جو ہے یہ سٹلائٹ ہمیں ریسیب ہوتی ہے اب ڈون بھی میں آپ کو چیک کر آ کر دکھاؤں گا کہ ایشیا سیٹ سے اب کتنا اب ڈون ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو وہ بھی کریں گے تو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ ضرور دیکھنے پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ٹھیک ہے دوستو تو ابھی میں آپ کو ایل ایم بی کی پوزیشن چیک کر آ دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی ایل ایم بی پوزیشن ایشیا سیٹ کی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا گھومان ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں میں آپ کو یہاں سے چیک کر آ دیتا ہوں یہ کمینٹ یہ دیکھیں تو کچھ اس طریقے سے ہوگی یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو یہ ٹھیک ہے یہ ان سیٹ تریانسی کی ایل ایم بی پوزیشن اس طریقے سے آپ نے رکھنی ہے اور یہ دیکھ لیں یہ آپ نے رکھنی ہے چالیس پر دوستو ٹھیک ہے چالیس پر آپ رکھیں گے تو آپ کے پاس جو ہے فوراں یہ چار فیڈ ڈیش پر رسیو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو ٹریک کرتے ہیں آج چار فیڈ ڈیش پر یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم دیش کے پیچھے آ جاتے ہیں اور اس کو ابھی کرتے ہیں موو ٹھیک ہے تو یہ آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں بلکل آپ نے ایسا ایسا اس کو موو کرنے یہ دیکھ لیں اچھا دو میں نے نشان لگائی ہوئے دوستو یہ آپ چیک کر لیں ایک ہے ایسیا سیٹ ایک سو پانچ کا ایک ہے ہنڈری ڈگری کا ٹھیک ہے ایسیا سیٹ سو ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر لیں تو ہم جو ہے موو کر رہے ہیں ایسیا سیٹ ایک سو پانچ سے تو ابھی جو ہے اتنا ڈیش جو ہے وہ یہ موو ہو چکا ہے تو میں آپ کو یہ ٹریک کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو تو ابھی ہم کہا ہے کہ ڈیش کو تھوڑا سا اپ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کر رہا ہوں ابھی یہ دیکھیں دوستو فوراں ہی ہمیں یہ سٹلیٹ رسی ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا میں اس کو نیچے کروں گا ڈیش کو یہ دیکھیں ابھی زمین پر ہے تھوڑا سا پھر سے اپ کروں گا یہ دیکھیں سگنل ہمارا جو ہے بڑھتے جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ چیک کر لے دوستو ٹھیک ہے چون سٹھ پین سٹھ فیصد سگنل اس ٹیم ہمارے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے فرنس تو اس کو آپ نے جو ہے ڈیش کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے اس کو رائٹ سیٹ پر موف کرنے میں آپ کو پیمیش بھی چیک کرا دیتا ہوں کہ اس کی پیمیش کتنی بندی ہے تو انچے ٹیپ کہا ہے جی یہ انچے ٹیپ ہو گئی آگا یہ چیک کر لیں دوستو یہ تقریباً دوستو یہ دیکھیں یہ تقریباً ایک فیڈ بنتا ہے یہ دیکھیں ایک فیڈ ایک فیٹ اپنے جو ہے موف کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پہلا ویلا آپ نشان چیک کرلیں ایک فیٹ والا ٹھیک ہے ایک فیٹ پر جو ہے یہ وہلا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ مکمل ایک فٹمنٹ ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک یہ ایسیس سو پانچ کا جو ہے یہ نشان لگایا ہوئے میں نے ٹھیک ہے تو یہ ہے ان سیٹ تریانسی ڈگری کا نشان میں فپو یہاں سے بھی چیک کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ولاؤپ نشان چیک کر لینا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تریانی ڈگری کا نشان ہے یہ ہے اس چیز سو ایک 105 تو یہاں سے یہاں تک ایک فیٹ بنتا ہے اور اب ڈون بھی میں آپ دوستو کو جائے چیک کرا دیتا ہوں کہ اب ڈون کتنا بنتا ہے اسے سیٹ 105 کا یہ والا نشان ہے اس کو جو ہے ہم اس راڈ کو نیچے کرنے والے ہیں تو میں اس راڈ کو نیچے کر لوں اور پھر میں آپ دوستو کو دیکھا دیتا ہوں اچھا تو فرنڈ یہ آپ چیک کر لے یہاں پر میں نے دو نشان یہاں پر لگا لی ہیں ٹھیک ہے تو اوپر والا آپ نشان چیک کر لیں یہ نشان ہے انسیٹ تریانسی کا اور یہ دیکھیں یہ نیچے والا نشان ہے یہ ایشیا سیٹ ایک سو پانچ کا نشان ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایک ہاتھ میں میں نے ڈیش کو روکا ہوا ہے کیونکہ یہ نیچے آتا ہے اور ایک ہاتھ میں میرے موبیل ہے تو اس کو میں ایستا ایستا جو ہے نیچے کرتا ہوں آپ بھی دیکھئے یہ دیکھیں اوپر والا نشان یاد رہے کہ یہ انسیٹ تریانسی ڈگری کا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ جیسے میں اس نشان پر پہنچو گا تو ہمیں سگنل مل جائیں گے تو یہ آپ چیک کرتے جائے یہاں پر دوستو میں آپ کو یہ پیمیش بتا دیتا ہوں کہ اس کی پیمیش جو بنتی ہے نا یہ چار انچ بنتی ہے ٹھیک ہے ایشیا سیٹ ایک سو پانچ سے آپ نے چار انچ نیچے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اسی نشان پر بھی جو ہے ہمیں اس کے سگنل مل چکے ٹھیک ہے فرنڈز تو ابھی میں فیٹ کر لوں پھر میں آپ دوستو کو دکھا رہا ہوں جی تو فرنڈز یہ دیکھیں یہ میں نے فیٹ کر لی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے سگنل آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا میں آپ کو اس کے کچھ جو ہے چینل چیک کرا دیتا ہوں یہ چار فیٹ ڈیش پر دوستو یہ کم ہی چینل جو ہے اس کے آپ کے پاس رسیب ہوں گے ٹھیک ہے تو میں آپ کو جو ہے چینل چلا کر نہیں دکھاؤں گا شو کرا کر کیونکہ بہت ہی سختی ہے یوٹیوب پر تو یہاں پر ایستہ ایستہ چیک کرتے ہیں یہاں پر چوی گھنٹہ موجود ہے اس کے بعد ہندوستان موجود ہے سٹرونگ ٹی پی اس کے یہی ہے چالیس نوے ٹھیک ہے ساتھ پنیتر زیرو چار تو یہ ہے اس کی سٹرونگ ٹی پی اس کے بعد اور بھی چینل چیک کرتے ہیں اگر آپ جو ہے سب چینل دیکھنا چاہتے ہیں نا وہ پانچ فیٹ ڈیش پر آپ کے پاس رسیب ہوں گے پانچ فیٹ ڈیش چھے فیٹ ڈیش آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس نائن ایکس ایم بھی آئے گا نائن ایکس ایم جلوہ بھی آئے گا ٹھیک ہے ادھر جو ہے بہت کام چینل رسی ہوتے ہیں اچھا دوستو جس چینل کے سگنل آ رہا ہے نا وہ میں آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں کیونکہ ویڈیو زیادہ جو ہے وہ لینٹ زیادہ ہو جاتی ہے ویڈیو کی تاکہ آپ بھی بور نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ چیک کر لیں یہ کوچھ چینل یہاں پر موجود ہے وہ میں آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں جس کے سگنل آ رہے ہیں چار فٹ ڈیج پر لیکن یہاں پر یہ چلتے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کچھ چینل اس میں چلتے ہیں لیکن جو ہے اکثر جو ہے یہ دیکھیں مستی ٹی وی یہاں پر موجود ہے تو یہ پانچ فٹ ڈیج پر بالکل اوک ہیں یہ چینل ٹھیک ہے چینل وین بھی آپ فری موڈ میں دیکھ سکتے ہیں وہاں پر تو یہ دیکھ لیں نائن ایکس ایم جلوہ ہو گیا نائن ایکس ایم ہو گیا پیٹارہ ٹی وی ہو گیا تو چار فٹ ڈیج پر آپ کو ریسیب تو ہو جائے گی لیکن جو کام کے چینل ہے نا وہ نہیں چلیں گے ٹھیک ہو گیا دوستو یہ دیکھیں ایم کے سکس ہو گیا ٹھیک ہے ایم کے سکس بھی چل گیا دوستو یہ دیکھیں اب دوستو کے سامنے ٹھیک ہو گیا ڈی ڈی کے چینل بھی چل چکے یہ دیکھ لیا ڈی ڈی ہریانہ ہو گیا اترا کھنڈ تو اس کے بعد یہ دیکھیں ڈی ایم کے ٹیون کو چیک کرتے ہیں یہ بھی اوکی ہے دوستو یہ دیکھ لئے تو یہ بھی زبردست طریقے سے چل گیا ہیں نکی آر کو چیک کرتے ہیں جی دوستو یہ بھی چل چکے آئیوز ٹی وی ہے ایمان ٹی وی امام ٹھیک ہے یہ بھی اوکی ہے شیلانی ٹی وی ٹھیک ہے یہ دیکھیں زبردست طریقے سے کوئی چینل چل رہی ہے یہ دیکھ لیں ترنگ ہے ٹیسٹ موڈ اس کو چیک کرتے ہیں یہ بھی اوکی ہے ٹھیک ہے فرنس زیرو ٹی وی یہ چیک کرتے ہیں یہ بھی اوکی ہے اس کے بعد جو ہے پی ٹی ایکس پریس اس کو چیک کرتے ہیں نہیں یہ نہیں چلتا شانگلہ سنگید بنگلہ یہ بھی نہیں چلتا سنگید بجا پوری یہ بھی نہیں آنو رہا ٹھیک ہے دوستو تو کچھ چینل اس میں اوکی ہیں جو اکثر آپ جو دیکھا چاہتے ہیں زیادہ چینل تقریباً اس میں دو سو پلس چینل ہیں انسٹ تکیان سنڈی گری پر ٹھیک ہے دوستو تو اس کو اپنے رائٹ سیٹ پر موو کرنے ہیں دوستو چھوٹی سی ویڈیو تھی اللہ حافظ